انوانی نظم تُو ہی تُو ہے ہمیشہ نور دمن وقت مرتزا انبا ہمیشہ نور دمن وقت مرتزا انبا رسول اصلی نسل ذات مصطفیٰ انبا رسول اصلی نسل ذات مصطفیٰ انبا اے امامِ آلِ مقام تُو وہ علیِ زمان ہے جو عزل سے حاملِ نور ہے حقیقِ آلِ رسول ہونے کے باعث تُو ہی رسولِ اکرم کی حقیقی ذریت کا مظہر اور جانشینِ برحق ہے خیالِ آلَمِ پیدے شئی ابتدا انبا جمالِ جلوانِ راش عشقِ انتہا انبا جمالِ جلوانِ راش عشقِ انتہا انبا مظہرِ نورِ خدا ہونے کے ناتے عالمِ خیال و روحانیت کی اولین تخلیق حسن و جمالِ معانوی کے گونہ گون زہرات کا مرکز اور عشقِ سماوی کی منصیلِ آخرین تیرے سوا کوئی نہیں ہے موسیقی وَلِی تِنْ اُنْ شُلِ سَمْ بَوْلُو مَاسْتُ مَاسْتَانَا وَلِی تِنْ اُنْ شُلِ سَمْ بَوْلُو مَاسْتُ مَاسْتَانَا جلالِ تَاخْتِ دَمَن شَاہِ اولیاء انبا جلالِ تَاخْتِ دَمَن شَاہِ اولیاء انبا اولیاءِ کرام تیرے مقدس عشق کی فکر و تلاش میں مست و سرگردان ہے جلال و جمالِ مطلق کی صفت سے متصف حاملِ ارش اور شاہِ والایت بھی تیری مقدس سادکی ہے او انبیاء تنگو یونر بے موجزن او غنا او انبیاء تنگو یونر بے موجزن او غنا قدیمِ اقلِ غمیس ہر ہی نرش شاہ انبا قدیمِ اقلِ غمیس ہر ہی نرش شاہ انبا انبیاءِ عزام کے روحانی اروج و ارتقاء اور آسمانی ہدایت کے کما حق و فروخ کے لئے تیرے ازلی نور نے ان کے مقدس عوالمِ شخصی کے ظاہر و باطن میں ہمیشہ علمی موجزے کیے ہیں تُو ازل سے علم و حکمت اور دین و دانش کا غنی یہ مطلق ہے چنانچہ مختلف ادوار میں تیری ذاتِ اقتصی عالمِ انسانیت کے لئے مختلف طریقوں سے فیاضی کرتی رہی ہے ہمیشہ اصلی خوشی زندگانی عشق فنا ہمیشہ اصلی خوشی زندگانی عشق فنا فنا امن سے بے غم جا عبد بقا انبا فنا امن سے بے غم جا عبد بقا انبا دین و دنیا پر محید زندگی کی حقیقی مصدرت و شادمانی فنا اے عشق میں ہے اگر میں عشقِ سماوی میں فنا ہوا تو کوئی فکر و غم نہیں بلکہ یہ خوش نصیبی ہے اس لیے کہ حقیقت میں میری حیاتِ سرمدی تیری ذات خود ہے خو تم رے کھینے سلم گو چھلے چھل جو انی چلا خو تم رے جار بے وفا جیئے بل وفا انبا خو تم رے جار بے وفا جیئے بل وفا انبا میں نے اپنی عمرِ رفتہ کا بغور جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ یہ عمرِ ناپائدار نہر کے پانی کی طرح روان دوان ہے ایسی دو روزہ زندگی سے وفا کی کیا امید ہو سکتی ہے اے محبوبِ حقیقی میری جان کا سرچشمائی وفا تو خود ہے موسیقی جے ان سے یرشکی دے چن انہیں نماز آیا میابا ہمیشہ اقلِ نماز عشقِ خاص دعا انبا ہمیشہ اقلِ نماز عشقِ خاص دعا انبا میں اپنی بے شمر نفسانی کوتاہیوں کے باعث ماشوقِ حقیقی کے میار کے مطابق نماز عدا کرنے سے قاسر ہوں اقلانی نماز اور فنایت کی بھرپور احساسات کے ساتھ خصوصی دعا و مناجات حقیقت میں تُو خود ہے گویا ایسی بے مثال دعاو مناجات اور گریہ خزاری ہاں دیئے برحق کی ٹائی تو دستگی کے بغیر ممکن نہیں جے انہیں محبتِ آس پوریگے نہ سٹے ماز نہ مابا جے انہیں محبتِ آس پوریگے نہ سٹے ماز نہ مابا ہمیشہ جاء اسے مجلس لو مالقہ انبا ہمیشہ جاء اسے مجلس لو مالقہ انبا میں تیرے مقدس عشق و محبت کے صدا بہار پھوڑوں کی خوشبوں سے مست و سرشار پوچھ چکا ہوں بزمِ جان و دن میں جس حسین و جمیل معانوی مہتاب کا میں ہمیشہ دیدار کرتا ہوں اے محبوبِ جان وہ تیری مقدس حسدی کے سوا اور وہی نہیں موسیقی لے روئے ڈو ٹنگ نے گر پو تھایا سنا پلے گری سٹے شے روئے ڈو ٹنگ نے گر پو تھایا سنا پلے گری سٹے شے روئے ھولو یر اقل پیش واہ انبا سٹے شے روئے ھولو یر اقل پیش واہ انبا تو روحِ مومن کی تنگ و تاریخ باطنی راہوں کے لئے نہ بھجنے والا نورِ اقل ہے جیحالت و نادانی میں مغنوب پرسودہ انسانِ قلوب کو روحانی جیحاد کے ذریعے فتح کر کے علم و حکمت کے ذریعے ان کی تعمیر نو کرنے پر معمود اروانِ مومنینِ با یقین کے لشکر کا عقلی سردار حقیقت میں تُو خود ہے تیمن کے عشق بی ای مینگ ملے ایو می بان تیمن کے عشق بی ای مینگ ملے ایو می بان مریضِ شُلِ بی ایر زندگی شفا انبا مریضِ شُلِ بی ایر زندگی شفا انبا اے طبیبِ روحانی امراضِ عشق کا روحانی علاج تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے چنانچہ تیری ذاتِ افتس ہی مریضِ عشق کے لیے دونوں جہانوں میں طبیبِ حقیقی اور تندرستی ہے موسیقی قدیمِ ملکِ دمن عدلِ پادشاہ انبا قدیمِ ملکِ دمن عدلِ پادشاہ انبا دو آفتہ و نور ہونے کے باعث عوالی میں شخصی کو جگمگاتے ہوئے انسانیت کو مسلسل فیض پہنچا رہا ہے قرآنِ پاک کے باموجب آلِ ابراہیم و آلِ محمد کو جو عظیم روحانی سلطنت دی گئی ہے اس کا عادل بادشاہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے ہمیشہ ہن بلا انشان باتی نیولو نشان ہمیشہ ہن بلا انشان باتی نیولو نشان مگر لباسِ ظہورنگ بدلنے ٹھرا انبا مگر لباسِ ظہورنگ بدلنے ٹھرا انبا عالمِ باطن میں نور کے لحاظ سے دیری بلند و بالا شان کسی تغیر و تبدیلی کے بغیر نشانِ بے زوال کی طرح ہمیشہ سے ایک ہے مگر عالمِ ظاہر میں نورن على نور کے قرآنی احوال کے تحت انسانی ہدایت کے لیے شخصیت کے بے شمار لباس بدلتے ہوئے ہمیشہ ظاہر و موجود ہے نصیر گھر چون اکو غن خو کا قلے لالے برینگ دو چھنوں میں اقلیں سلطانِ برے غدا انبا دو چھنوں میں اقلیں سلطانِ برے غدا انبا اے نصیر محکوبِ حقیقے کی مدہ سرائی پر مشتمل ان نظموں کو جو حکیمانا اور آقلانا مطالب سے مملو ہیں اپنی ذات سے کبھی بھی منصوب نہ کرنا اس لیے کہ ان تخلقات میں موجود گہرائی و گیرائی اور علمی حسن و جمال دین و دانش کے بادشاہ امامِ عالی مقام کی تائید کے برکت سے ہے اور تو ان کے اجائب و مرائب سے مملو اقلی فرمودات کے لیے ہمیشہ مقتاج ہوئے موسیقی